ناظرین پروڑم چلتا رہے گا پکت ہوا ہے بریک کا بریکے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک کرونا مائرس کے حالے سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر خواب یہ بتائیے گا جو ڈاکٹرز یہ کام کر رہے ہیں پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور حکومت کی طرف سے کیا انتظامات ڈیفرینٹلی جی جو ہمارے فرنٹ لائک میریرز ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے نرسز ہیں ہمارے دوسرا پیر میڈیکل سٹاف ہے ہمارے جو جنیٹوریل سٹاف ہے جو اس مریض کے پاس جاتا ہے اس کی سفائی کرتا ہے اس کے واش روم صاف کرتا ہے ان سب کی حفاظت سب سے زیادہ پرائم اپورٹس ہیں کیونکہ یہ ڈیریکٹ کانٹیکٹ میں اس میں آتے ہیں اس کے حوالے سے الحمدلللہ ہمارے ڈسک ویڈی میں انتظامات مکمل ہیں ہمارے پاس سفیشنٹ کانٹیٹیز میں ہمارے پاس کٹس بھی ہیں ہماری ڈیپٹی کمیشنر اس بارے میں بہت خیال کرتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز آمیلیبل ہے پروٹیکٹیو ماسک بھی آمیلیبل ہے ہم نے اپنے سب سے پہلا کہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کروائی تھی لیبل 1 کا جن کو ایک سکولئر ہے ان کی کیا پروٹیکٹیو اکیپمنٹس لیبل 2 کے ہیں لیبل 3 کے ان کے لئے ہمارے ڈاکٹرز خود بھی ہتھیات کر رہے ہیں لیکن یہ ایسا وائرس ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا اور اس کو لگ جاتا ہے یہ ہم ایک ایسے دشمن سے لڑنے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹر اپنا خیال کیا ہمیں ہیں ہمارے ساتھ عمام کی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ہم فلاہ و عبود کا کام جاری رکھیں گے اور ہمیں اس میں پوری سپورٹ حاصل ہیں ایک اور اسی حوالے سے بات کہ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر صاحبہ یہی خدمات سرحجاب دیتے ہوئے شہید ہوئے دو غالباً ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ابھی سسپیکٹڈ ہیں یا ان میں یہ مرض جو ان کو لاحق ہے تو ان کی خدمات یا پورے پاکستان میں جو ڈاکٹرز کرونا وارس کی جنگ سے لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے یونگ ڈاکٹر تھے جو کہ صبح شان اور دم رات جو ہے وہ کرونا کے مریضوں کی خدمت میں لگے رہے ہیں انفونچنیٹلی ان کو یہ وائرس لگا اور وہ شہید ہوئے ہم میں ان کی فیملی سے تذہیر کرتا ہوں وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سٹاف اس موقع پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ڈسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر کیا کر سکتے ہیں تو اس معاملے میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہے بیک فوٹ پہ نہیں گئے بلکہ انہوں نے فرنٹ فوٹ پہ آکے کام کیا ہے وہ بھاگے نہیں بلکہ انہوں نے مزید اپنے کاؤنٹرز بڑھائیں ہیں پہلے دو سکریننگ کاؤنٹرز ہیں پھر چار سکریننگ کاؤنٹر کی ہیں جیسے جیسے ویکز گزرتے ہیں ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے اس حساب سے اور ڈاکٹرز میں نے کئی ڈاکٹرز کو دیکھا جو خود آکر کہتے تھے کہ ڈاکٹر فوات میں اپنے آپ کو آذر کرتا ہوں آپ مجھے کارنٹین سینٹر میں لگائیں آپ مجھے سکریننگ کاؤنٹر پہ لگائیں تو ہمارا جذبہ اور ہمارا مرال بہت ہائی ہے اور عوام کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے انشاءاللہ ہم بہت دل اس ووا پر قابو پا لیں انشاءاللہ ڈاکٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کروائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا تو ان لوگوں کیا آپ کا پیسج ہے کہ ان کو چھپے بیٹھے رہنا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی سننے پہ آیا ہے کہ پولیس ان تک پہنچ دیا ان کو بھی لے کے آتی ہاں دیکھیں انشاءاللہ ڈاکٹر فاظب نے پہلے بھی کہا کہ ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو خانسی نزلہ ہلکا پھلکا ہو رہا ہے تو وہ فوراں پہنچے اور ڈرے کہ ہاں جی میں نے ٹیسٹ کروانا ہے اور نہ ہی اس کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جا کے کمپلینس کرنے کے بھی یہ ہمارا ساتھ ہمسائے ہیں اور اس کو خانسی لگ ہوئی ہے تو فوراں پہنچیں ہاں ہاں آکے اس طرح ایسے نہیں ہیں وہی بات دیکھیں ہمیں پورا کہ بھی ہسٹری آف کونٹیکٹ ہو وہ ساری چیزیں ہوں اس کے بعد ہم اس کو آگے پروگرس کرتے ہیں اور یہ چونکہ یہ وائرس ہے اور یہ اتنی زیادہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتا اس میں فالس پوسٹیو اور فالس نیکٹیو ٹیزرڈ بھی ہیں ٹھیک ہے لہذا ہر بندے کو اپنا کرونا کا ٹیسٹ کرانے ہی نہیں اس کے لوگ آرہے ہیں مر پر ٹی ایس کی میں آتے ہیں جی کرونا کا ٹیسٹ کرانے ہی ایسے کرونا کا ٹیسٹ نہیں کرنا سائنز ایم سمٹمز آئیں گے یہ علامات ظاہر ہوں گی اس کا انکیبیشن پیروڈ ہوتا ہے جس میں وہ وائرس اس کو کلچر کیا جا سکتا ہے یا اس وائرس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کا ڈاکٹرز کا بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا کہ ہاں بھی اس پیشنٹ کا ہونا چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے تو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے بیرونے ملک سے اگر کوئی آتا ہے دوسرے صبح سے خاص طور پر کراچی سے اگر کوئی آتا ہے جو اس کے بارے میں بتایا جائے تو اس سوالے سے لوگ کافی اب دیکھیں اومد جو تھی وہ یہ تھا کہ ان کی سکریننگ کی جائے جو بیرونے ملک سے بھی آرہے ہیں اپنے ائرپورٹس پہ دیکھا ہوگا ان کو تھرمالکن سے چیک کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں کس کنٹری سے آئے ہیں وہاں پہ وہ یہ باباز ہے اور کتنی کونٹی میں اور جو وہاں سے بھی آرہے ہیں اور بلکل سمٹم لیسے ہیں مطلب ان کو کوئی مسئلہ نہیں آرہا ان کو نزلہ کھانسی بخار کچھ نہیں ہے تو ان کو نہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہدایت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اپنا اپنے اپنے سر کو کریں لوگوں سے مجزور نہ کریں اور اگر چودہ دن کے اندر ان میں کوئی سمٹم نہیں آتے تو ان کو کسی قسم کا کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح ہے ڈاپٹر فواد اگر سکریننگ اور ٹیسٹ کی ہم بات کریں کچھ کنفیشن سامنے آرہی ہے اندر آم عوام دیکھ رہے ہیں تو سکریننگ تو ڈیفائن کر دیا ڈاپٹر محسن نے ٹیسٹ کا کیا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کو پوزٹیم نیگٹیو ہونے تک کن مراحل کا ساندھ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں ایک مریض جو بھی آئے گا وہ ہمیں ریپورٹ کے لگے گے سکریننگ کاؤنٹر پر آئے گا پریزنٹ کرے گا جس پر ڈاپٹر محسن اور ان کی ٹیم کو سکرین کرے گا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سائنس سیمٹم شو ہو رہی ہیں وہ اس کو آئیسولیشن میں رکھتے ہیں جب پیشنٹ آئیسولیشن میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کا ٹیسٹنگ کا مانا لاتا ہے اس میں ہمارا اپنا ایسوپیز ہیں کہ ہم اس کے دو کلچر سویب لے کے ہم ٹیسٹ کے لئے بچواتے ہیں اس کے بعد چوبیس سے ستالیس گھنٹے کے دوران اس ٹیسٹ کی ریپورٹ آتی ہے جو کہ ایک پرفیکٹ ریپورٹ ہوتی ہے کہ آیا اس کو تھا نہیں تھا لیکن ابھی جیسے کیونکہ یہ ایک نیا مرض ہے گائیڈ لینڈز چینج ہو رہی ہیں ابھی گائیڈ لینڈ آگئے کہ اگر ایک دفعہ ریپورٹ نیکٹی بھی ہو جائے تو آپ چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ ٹیسٹ کریں لیکن اس کا یہی ہے کہ جس میں ہم ہم اگر ویاری کے بعد ایتھائی سلاف کا ہے ہم ایتھائی سلاف لوگوں کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے جوڈیشیس یوز کرنا ہے اپنے ڈیسورس کا اس میں ہمارے ڈاکٹر فرنڈ لین پر بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں لوگ خود بھی اپنے آپ کو سیرف کونٹ آئین کریں اپنے گھروں میں رہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹنگ کروانے سے ٹیسٹ اس سے بات کریں جب کوئی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں کہ ہاں جی آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے ایسے جانا لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانا ہے اس کا فائدگی بجائے پینک زیادہ کریٹ ہو